سبسکرائب تو ہر چینل با کلکنگیگر سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوئی دیلیٹس اپلوڈز فرم ار چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے ایک فقیر اور سخی بادشاہ کی کہانی ایک فقیر جو بڑے پائے کا فقیر ہوتا ہے ملک کے بڑے سخی شخص کی سخاوت پر چرچے سن کر اس ملک روانہ ہو جاتا ہے اس کے محل کے چالیس دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے سے ایک حاجت مند آتا ہے اور خیرات لے کر چلا جاتا ہے یہ فقیر بھی اس سخی بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتا ہے جب پہلے دروازے سے محل میں آتا ہے تو اسے خیرات دی جاتی ہے پھر گھوم کر دوسرے تیسرے اس طرح جب چالیس میں دروازے پر آتا ہے تو بادشاہ کو فقیر کی سرکت کے بارے میں اطلاع کی جاتی ہے بادشاہ کے حکم پر فقیر کو درباری بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سخی بادشاہ فقیر کو کہتا ہے اے فقیر کیا تو واقعی ایک فقیر ہے کیونکہ تیری حرکتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تو فقیر نہیں ہے تم نے خیرات لینے کے لیے چالیس میں دروازے سے آ کر فقیری کے پیشے اور مقام کو بدنام کر ڈالا ہے کیونکہ فقیر کا لفظ چار حرف سے بنا ہے اگر وہ چار حرف والی چیزیں تجھ میں ہیں تو پھر تو فقیر ہے پہلا حرف فے فے سے تیرے اندر فکر خداوندی اور شکر خداوندی ہے ہر وقت خیرات اور مال کے پیچھے رہتا ہے دوسرا حرف کاف ہے کاف سے کنات اگر تجھے آج خیرات ملی ہے تو کل تک سبر کر اور زیادہ مال اور خیرات لینے کی بجائے کنات کر تیسرا حرف یہ یہ سے کیا یقین ہے تیرے اندر اپنے خدا پر کے جس نے آج دیا ہے کل بھی وہی دے گا اگر خداوند کریم پر تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ کل پھر دے گا تو پھر تو فقیر نہیں ہے چوتہ حرف رے رے سے ریاضت کیا فقیر ہونے کے ساتھ تیرے پاس ریاضت ہے ریاض اور قیاس کرتا ہے فقیر ہونے کے لئے یہ چار چیزیں لازمی ہیں اگر یہ چیزیں تیرے اندر نہیں ہیں تو فقیر بھی نہیں ہے اب فقیر کی باری تھی فقیر نے بادشاہ کے محل میں خرات میں لی ہوئی ساری چیزیں بادشاہ کے دربار میں فرش پر پھینک دیں جوش و جلال میں آکر فرمایا ہے بادشاہ سلامت سخی ہونے کے لئے بھی تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے اگر وہ تین چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ سخی ہیں ورنہ سخاوت کا درجہ آپ سے کہیں اوپر ہے برون حرف سین سین سے سچائی کا ہونا لازمی ہے کہ اگر اتنا بڑا سخی ہے تو اس میں کیا سچائی ہے کہ جب میں چالیس میں درازے پر پہنچا تو تم نے مجھے خیرات دینے کی بجائے ٹوک ڈالا دوسرا حرف خوا خوا سے خدا ترسی اے باشا اسلامت میں بہت دور کے ملک سے آیا ہوں تمہیں کیا پتہ میرے حالات کیسے ہیں میری ضرورت اور اخراجات کیسے ہیں پھر تم کو سخی ہونے کے ناتے مجھے فقیر پر ترس نہیں آیا تیسرا حرف یہ یہ سے یقین کامل کہ اللہ کے نام پر جتنا خرش کرو گے اللہ پاک مال اور اولاد میں اتنا ہی اضافہ برکت عطا کرے گا اگر یہ تین چیزیں اے سخی بادشاہ سلامت آپ کے اندر محجود نہیں ہیں تو آپ بھی سخی نہیں ہیں عجیب سوال تھے اور عجیب جواب تھے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ اللہ نگوان السلام علیکم